بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی یہ ہماری دیجرل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی کلاس ہے جی اور سب لوگوں کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں گائیڈ کر دیتا ہوں کس طرح سے یہ کلاس ہوگی کچھ لوگوں نے آج فرس ٹیم جوائن کیا ہے کچھ لوگ لاسٹ لیکچر میں تھے تو پانچ دن یہ ہماری کلاس ہوا کرے گی منڈے سے فرائیڈے رات کو دس بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی اور وہ چیزیں کور کروائی جائیں جو پریکٹیکل فیلڈ میں آپ نے کرنا ہے تو یہ لاسٹ لیکچر میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا جن لوگوں نے نہیں دیکھتے ہوئے ویڈیو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ ویڈیو اویلیبل ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو میں آج اس کو رپیٹ نہیں کروں گا سارے لیکچر کو آج ہم سے اس سے آگے چلیں گے نیکس ٹیپ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جن لوگوں نے آرگری کلاس لی ہوئی ہے ان لوگوں کا ٹائم بیسٹ ہو تو آج کا جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے مارکٹ رسرچ اور یہ ہمارے کوئرس میں ہم نے جو مین چیزیں کور کرنی ہیں وہ ہیں جی ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ای کامرس جو بھی بزنس آپ لوگ آن لائن کرتے ہیں اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ جو بھی مارکٹنگ آپ آن لائن کرتے ہیں اس کو ہم دیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں یہ سمپل الفاظ میں دیفنیشن ہے بہت کمپلیکٹڈ نہیں ہے مارکٹنگ آپ نے اردگرد دیکھتے ہیں کہ رزانہ ہم کسی بھی چیز کی ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں جو اس کو ہم مارکٹنگ کہتے ہیں تو میں انتہائی سادہ الفاظ میں جب آپ لوگوں کو دیفنیشن بتائی مارکٹنگ کی اس کے بعد دیجٹل مارکٹنگ آپ آن لین جو بھی اپلیکیشن یوز کر کے مارکٹنگ کرتے ہیں وہ دیجٹل مارکٹنگ کہلاتی ہے تو آپ لوگوں سے question بھی جی end پر لوں گا ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ screen share کر کے آپ کے ساتھ slides share کرتا ہوں جہاں سے ہم لوگ آج detail میں جانیں گے کہ یہ course میں کس طرح سے ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اور market research کی کچھ technique سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم نے کوئی بھی نیا brand جو ہے جس کے ہم نے marketing کرنی ہوتی ہے کس طرح سے ہم market research کرتے ہیں brand launch سے پہلے کس طرح ہم launch کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں target market کس طرح سے ہم نے دیکھنی ہوتی ہے تو آج یہ course کی یہ بھی basic ہیں ان کے بارے میں آگے detail میں discussion ہوگی details lecture ہوں گے ہر ایک topic کے اوپر ایک ایک lecture ہوگا detail میں اور میں بھی کچھ topic کے اوپر دو یا تین lecture بھی ہوں تو آج جو ہے basic جو ہے میں آپ کو start کرنے لگا ہوں market research سے تو اس lecture کے end پہ میں آپ کو کچھ tools بتاؤں گا جو market research کے لیے use ہوتے ہیں free of cost ہوں گے یہ tool کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے ہمارا group join کیا ہوا ہے اور جیسے میں نے message کیا کہ سب لوگ اپنی detail بھیجیں message میں لکھ کے اپنا نام age وغیرہ تو 350 کے قریب لوگ ہیں لیکن maximum 20 یا 30 لوگوں نے اپنی detail بھیجیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی detail بھیجیں تو میں نے ان کا number اپنے mobile میں save کر لیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی issue ہوگا تو میں آپ کو instant جواب دے پاؤں گا تو جن کا number save نہیں ہوتا ان کے messages mostly کم ہی read کرتا ہوں میں جن کا number save ہوگا تو ان کو instant reply مل جائے گا تو یہ اسی لیے group بنایا ہوا ہے کہ آپ کو جو بھی problem ہو جو بھی question ہو آپ اس کا پوچھ سکیں otherwise youtube پہ ہزاروں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو instant reply نہیں ملتا آپ کو feedback نہیں ملتا تو یہ course شروع کروانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ live جو ہے ساتھ پڑ سکیں جو question ہے lecture کے end پہ question کر سکیں اور بعد میں بھی میرے ساتھ آپ connect رہیں otherwise اگر آپ لوگ connect نہیں رہیں گے تو صرف یہ ویڈیوز دیکھنے کا یا کوئی مقصد نہیں ہے تو question arise کریں جو بھی question آپ کے ذہن میں آئے وہ پوچھیں اور بعد میں بھی مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں جی ہم لوگ آج کا lecture جی digital marketing سب سے پہلے جی digital marketing کیا ہے یہ already میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ digital marketing جو بھی marketing ہم online platform use کرتے ہوئے کرتے ہیں اس کو ہم digital marketing کہتے ہیں جس میں ہم facebook لے لیں اس کے بعد instagram لے لیں linkedin لے لیں google لے لیں SEO ہے تو جو بھی ways ہم use کرتے ہیں اپنے business کو brand کو promote کرنے کے لیے digitally تو وہ digital marketing ہوتی ہے تو digital marketing کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو marketing سیکھنی پڑے گی اگر آپ کو marketing techniques نہیں آتے ہیں تو آپ نے digitally بھی وہ marketing نہیں کر پائیں گے تو میں آپ کو marketing کی techniques بھی سکھاؤں گا اور اس کے بعد digitally کس طرح marketing کرنے ہیں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ detail میں one by one سارے platform آپ کے ساتھ detail میں share کروں گا کیسے کیسے ہم نے کیا کیا techniques use کرنی ہے کیسے ہم نے paid ads لگانی ہے کیسے free content لگانا ہے ٹھیک ہے یہ تو دیجٹل marketing کی definition اور آج میں آپ کو چھے tools جو ہیں یہ lecture کے end پہ میں آپ کو use کرنے سکھاؤں گا تو یہ ایسے tools ہیں جو لوگ already digital marketing کر رہے ہیں جن کا link facebook social media کے ساتھ ہے mostly وہ لوگ پہ ان tools کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جن لوگوں نے first time ابھی basic join کیا ہوا ہے basic level پہ ہیں تو ان کے لیے یہ tools amazing tools ہیں آپ لوگ جب یہ tools use کریں گے تو آپ کا perception ہی change ہو جائے گا internet کو آپ دیکھیں گے ہی different لحاظ سے کہ آپ ہر چیز کو جیسے پہلے جس angle سے دیکھتے ہیں اب آپ different angle سے دیکھنا شروع کر دیں گے جب یہ tool آپ use کر دیں گے ان میں جی similar web ہے keywords everywhere ہے keyword surfer ہے google trends ہے uber suggest ہے اور google farms ہے تو یہ انشاءاللہ میں اس lecture کے end پہ آپ لوگوں کو hopefully اگر time ہوا تو میدھے پوری time بچ جائے گا تو end پہ یہ میں one by one یہ سارے tool آپ کو install کرنے یہ سارے free tools ہیں install کرنے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا اور ان کو use کرنے کا تو یہ tools use ہوتے ہیں market research کے لیے market research آپ نے کیوں کرنی ہوتی ہے market research کی ہمیں کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارا course جو ہے e-commerce اور digital marketing کا ہے تو اس میں e-commerce میں بلکل جو business startup ایک نیا business start کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی میں guide کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے business plan منانا ہے market میں آپ نے trend کیسے دیکھنے ہیں کونسا business آپ نے choose کرنا ہے اپنی investment دیکھیں گے آپ کی investment کتنی ہے اس کے لحاظ سے پھر market میں trend کیا ہے اور کس business میں آپ کو جانا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو invest کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے virtual assistant کی services دینی ہے تو ان لوگوں کو یہ طریقہ آنا چاہیے virtual assistant کی service آپ نے کسی بندے کو دینی ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی میں کس چیز میں invest کروں digital marketing کس چیز کی مجھے کروانا چاہیے یا business میں کونسا کروں تو آپ لوگوں نے اگر market research کی technique سیکھی ہوں گی تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں مختلف tools use کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی چیز میں آپ کو پیسے invest کرنے چاہیے ایسے ہی میں آپ کو ہوا میں تیر نہیں چھوڑ دوں گا تو وہ بندہ جب اس کو آپ different tools بتائیں گے دکھائیں گے تو آپ سے impressed ہو کہ definitely آپ سے service لے گا آپ اس کو business plan بنا کر دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایک lecture business plan کے اوپر بھی ہوگا بزنس plan کس طرح سے بنانا ہوتا ہے پورا تو میں آپ کو written business plan بھی بنانا پورا سکھاؤں گا تو business plan بہت ضروری ہے بہت سارے business جو ہیں 70 to 80% businesses صرف اس وجہ سے fail ہو جاتے ہیں کہ ان کی proper planning نہیں کی ہوتی ہم نے کہ ویسے ہی پیسے ہیں ہمارے پاس کسی دوسرے نے بتایا اور اس business کے پیچھے لگ گئے اور بعد میں وہ business fail ہو جاتے ہیں تو business planning بہت ضروری ہے اس لیے business planning سیکھنا بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں یہ ہمارے ایک issue ہے کہ ہم business planning کی طرف بہت کام توجہ دیتے ہیں جو کہ biggest reason ایک business failure مارکٹ ریسرچ کی جی میں ابھی آپ کو جی nine ways to improve مارکٹ ریسرچ بتاؤں گا کہ مارکٹ ریسرچ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے improve کر سکتے ہیں مارکٹ ریسرچ جو پہلے بات ہوئی ہے یہ ٹول کی مدد سے آپ نے کرنی ہے کہ مارکٹ کے اندر آپ نے دیکھنی ہے کس چیز کی need ہے کس چیز کی ابھی ضرورت ہے مارکٹ میں کس چیز کی demand ہے اس کا competition کتنا ہے opportunities کیا ہیں اس کو اور میرے پاس کیا strength ہے یہ آپ نے سارے ways use کرنے ہوتے ہیں جس کو آپ نے مختلف tool use کر کے مارکٹ analysis کر کے آپ نے ایک business select کرنا ہوتا ہے تو اس business میں پھر آپ نے start up میں invest کرنا ہوتا ہے یا already اگر ایک product ہے وہ already running ہے مارکٹ میں چال رہا ہے تو اس کے لئے بھی مارکٹ research آپ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ new product لے کے ہیں جو business ہوتے ہیں دو models پر اوپر business ہوتے ہیں mainly کہ یا تو کچھ آپ نیا لے کے ہیں something new introduce کروے ہیں یا پھر already جو چیز market کے اندر ہے اس میں کوئی improvement لے کے ہیں تو پھر آپ money generate کر سکتے ہیں اگر جو ساری دنیا کر رہی ہے آپ وہی کام کریں گے same to same to copy تو اس میں growth نہیں ہوگی tough competition میں آپ فاصلیں گے تو ہمیشہ جب بھی growth کی طرف وہی لوگ millionaire یا billionaire بنتے ہیں جو ایک نئی سوچ لے کے آتے ہیں ایک problem ہے جس کا solution نہیں ہوگا جتنی بڑی problem ہوگی اتنا بڑا اس کا solution اور اتنی زیادہ آپ پیسے ہرنے کریں گے چھوٹی problem چھوٹا solution چھوٹے پیسے تو یہ چیز سمجھنی market research کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کہ problem کیا ہے market میں آپ نے کسی problem کا solution لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ nine ways میں آج discuss کرتا ہوں جی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم market research کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جتنی اچھی research ہوگی business اتنا زیادہ successful ہوگا اگر research اچھی نہیں ہوگی تو business کے success کے chances بھی اتنے کم ہو جائیں گی پہلا جی میں جو ہے ہمارا جو میں نے بات کی ہے identify new opportunities and needs کہ market میں آپ نے سب سے کہہ لے دیکھنا ہے کہ market کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے کیا opportunities ہیں market آپ دیکھیں گے یہ market کو check کرنے کے لیے آپ market کے trends دیکھیں گے جیسے میں نے بھی trends offer کی بات کی ہے اس کے ساتھ اب trends دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد market demographics demographics ہوتے ہیں کہ جو population ہے آپ کی اس کا age اس کا sex ان کی income اس کو آپ دیکھیں گے لوگوں کے کہ ہر market کے لحاظ سے different needs ہوتی ہیں ہر market کی تو ہر market کے لحاظ سے different launches ہوتے ہیں یورپ میں ایک product کی اگر demand ہو ضروری نہیں ہے اس کی demand پاکستان میں بھی ہو تو culture ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ایک product کی ایک culture میں demand ہو سکتی ہے دوسرے میں نہیں ہو سکتی ہے جیسے آج کل christmas ہے یہاں یورپ میں تو یہاں پہ christmas کے items کی بہت زیادہ demand ہے پاکستان میں اس کی کوئی demand نہیں ہوگی تو اسی طرح ہم نے demographics دیکھنے ہوتے ہیں پھر market size دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ market کا size کتنا ہے market ایک population ہے دو کروڑ کی ایک population ہے بائیس کروڑ کی تو market size کے لحاظ سے ہمارے product کی سیل ہوگی market size کو ہم نے دیکھنا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے market share کتنا ملے گا ہمیں کہ ایک business میں already same کام پہلے کتنے لوگ کر رہے ہیں پہلے کتنے competitor ہوں گے مجھے کتنا share ملے گا اس کو market share دیکھنا آپ نے پھر جو trend current trend آپ نے دیکھ لیا پھر trend for costing آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ trend آیا seasonal ہے یا پھر یہ long term میں چلے گا یا کتنے دیر یہ چلے گا یہ technology change ہو سکتی ہے جیسے laptop سے لوگ mobile phone کے اوپر switch ہو گئے تا mobile phone سے آگے کہاں جائیں گے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں trending میں کہ trending کس طرف جا رہا ہے اس کے بعد industry suppliers دیکھنے ہوتے ہم نے کہ اس industry کے suppliers کہاں پہ ہیں یہ ہمیں جو چیز ہم launch کرنے لگے ہیں market search جو ہم کر رہے ہیں اس کی supplies ہمیں کہاں سے ملیں گی آیا local supply ملے گی یا internationally ہمیں import کرنا پڑے گا اگر import ہوگا ہم نے import duties دیکھنی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے اس کے بعد جی بات کر رہا تھا جی میں industry suppliers کی اس کے بعد geographic distribution کی geographic distribution کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا item ہے ہم نے distribution کیسے کرنی ہے اس کی ہم نے خود director retail کرنی ہے یا ہم نے آگے کسی کو distribution channels دینے ہیں جیسے بڑی company دیکھ لیں Pepsi Coca Cola دیکھ لیں انہوں نے distribution دی ہوتی ہے مختلف cities میں ایک distributor ہوتا ہے وہ پورے city میں پھر distribution دیتا ہے کسی طرح companies mobile phone کی دیکھ لیں انہوں نے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا کہ ہم ways کون سے use کریں گے ہم customer تک کیسے پہنچیں چینلز ہم نے کون کون سے use کرنے اس کے بعد key competitors کون کون سے ہیں کن کن کے ساتھ آپ کا competition ہوگا market میں gap کتنا ہے need اور demand کیا ہے یہ ساری چیزیں جی آپ نے first number پر چیک کرنی ہوتی ہیں market research کے لیے کوئی بھی product جب آپ نے launch کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جی فری لانسنگ کرنی ہے تو فری لانسنگ میں بھی یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں آپ نے کون سی سکیل سیکھ رہی ہیں تو یہ آپ analysis کریں گے market research کریں گے اس کے بعد اگر آپ graphic designing سیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے کتنا competition ہے اس کے بعد اگر آپ video reading سیکھ نا چاہتے ہیں digital marketing سیکھ نا چاہتے ہیں amazon virtual assistant بننا چاہتے ہیں تو اس کے جو ہے جو services جیسے تو services ہوگی اس services میں تو آپ نے خود services دینی اگر product ہوگا product کہا سے لینا ہے اس کے supply ساری ٹھیک ہے next پہ چلتے ہیں understand your customers سب سے پہلے ہم نے product کی بات کر لی ہم نے market research کر لی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کس کو ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنا target دیکھ نا ہے اپنے customers کو understand کرنا ہے کہ ہمارے customers کون سے ہیں Target marketing ہم نے کرنی ہوتی ہے ہم نے جو بھی ہمارا product ہے ہنڈر پرسنٹ جیسے market share ہمیں نہیں ملتا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس class کو target پراپٹی والوں کی کرنی ہے ڈاکٹرز کی کرنی ہے اس کے بعد آئی ٹی بزنس کی کرنی ہے تو ہم سار ہی customer لے لیں گے تو ہمارا فوکس نہیں ہو بائے گا تو جتنا ہم micro niche میں جائیں گے اتنا ہمیں اچھے results ملیں گے ہم جائیں ہم جو competition میں اوپر نکل جائیں گے اگر ہم same competition میں کھڑے رہیں گے تو ہمیں client نہیں ملے گا اس لئے جب بھی کوئی research کرنی ہے تو آپ نے customers کو focus لازمی کرنا ہے کہ ہمارا target کیا ہوگا focus جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ results اچھے ملیں گے آپ start میں اگر بہت بڑا target audience رہ لیتے ہیں تو آپ سے سارے cover ہی نہیں ہوں گے اور اتنا tough competition ہو جائے گا کہ survival ہی مشکل ہو جائے گا cash flow ہی مشکل سے آپ generate ہوگا cash flow نہیں ہوگا cash flow is the blood line of business تو business بہت جلدی ختم ہو جائے گا تو اس کے میں ہم اس پہ بات کریں گے target audience پہ کہ ہر business کے لحاظ سے different target ہوتا ہے اور یہ آپ کو detail میں آپ سے بنواؤں گا بھی انشاءاللہ اور آپ کو بتائے بھی جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے customer persona بنا کے اس کے حساب سے پھر ہم نے آگے customer کو target کرنا ہوتا ہر class کو different way سے target کیا جاتا ہے same way میں ہر customer کو target نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہم نے brand research جی کرنی ہے brand research کیا ہم نے جو بھی اپنا launches کرنا ہے نیو launch کرنا ہے ہم اس کی color scheme دیکھیں گے اس کا slogan دیکھیں گے a to z ہر چیز matter کرتی ہے ہمارے clients کے مطابق ہمارا client کون ہے جس طرح بزنس ہوتا ہے اسی طرح اس کی color schemes ہوتی ہیں اب اپنے اردگرد دیکھ لیں مختلف brands کو تو ہر brand کی ایک color scheme ہے تو ان کا target audience کے حساب ہوتی ہے اگر teenage کو آپ target کرنا ہے تو اس میں کس طرح کلر use کرتے ہیں اگر آپ brand shoes کا ہے اس میں کون سا color use کرتے ہیں تو یہ ایک پورا طریقہ ہے brand research کا اس پہ انشاءاللہ detail میں بات ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے logo بنانا ہے کس طرح ہم نے branding کرنی ہے product ہم نے choose کر لیا market research کے مطابق customer ہم نے دیکھ لیے پھر ہم research کرنی ہے brand کے colors کے اوپر کون سے color combination use کریں تو ان کی ایک color scheme ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک message convey کرنا ہوتا ہے تو اس کو سارا message colors بھی message convey کرتے ہیں تو ہر طریقے سے انہوں نے اپنا message دینا ہوتا کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارا ultimately مقصد کیا ہے organization کا چھیک ہے اس کے بعد ہم نے data collect کرنا ہوتا ہے اور analysis کرنا ہوتا ہے تو یہ research کے اندر data collection جو ہے بہت ضروری ہے data collection ہم نے کہا سے کرنا ہوتا ہے data collection کے مختلف وہ ہیں جس میں primary data secondary data ہوتا primary data ہوتا ہے جو freshly ہم اپنے بزنس کے لئے ہی collect کریں secondary data ہوتا ہے already کسی نے collect کیا ہوا ہے تو ہم وہ data لے لیں اور اس کو اپنے business کے ایمازون پر ریویوز دیکھ لیتے ہیں یا اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں مختلف فیس بوک پہ گروپ ہیں گروپ میں ہم question پوسٹ کر دیتے ہیں وہاں سے data collect کر لیتے ہیں تو یہ مختلف ویز بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے کہ اگر ہم نے market research کے لیے data collect کیسے کرنا ہے تو کس طرح سے ہم launch کے لیے data collect کریں گے customer کے feedback دیکھیں گے اور اپنے product کو better way میں present کریں گے اس کے بات جو بھی ہمارا product ہو گا project ہو گا ہر project ہمارا جو ہے جی وہ problem solving ہونا چاہیے یہ market search کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو بھی launch ہو گا ہم نے یہ دیکھنے جیسے میں نے بات کی تھی کہ جتنی بڑی problem اتنے زیادہ پیسے کہ جو بھی product ہم بنا رہے ہیں وہ product کیا problem solve کرے گا customer customer کو کیا benefit دے گا what value we will provide for their money یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ same ہی چیزیں اگر آپ launch کرتے جا رہے ہیں تو وہ نہیں چلیں گی ہر issue کا problem different ہوتا ہے تو آپ نے problem identify کرنا ہے اس کے مطابق آپ solution دینا ہے clients کو اس کے لئے بھی problem solving کے لئے already اگر similar product launch 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 کر رہے ہیں تو question year آپ کرتے ہیں تو question year کے مطابق آپ data collect کر کے اس کے مطابق پھر آپ product design کرتے ہیں تو question year بھی اسی حساب سے design ہوتے ہیں question جن لوگوں کے end پہ لیتے ہیں انشاءاللہ کچھ لوگوں کی آرہی ہیں اس کے بعد یہ بہت ضروری ایک step ہے don't make assumptions کہ آپ نے جو بھی data collect کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر data کو analysis کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق ہی decision لینے ہے جو اپنے trending دیکھنی ہے جو customer کا feedback ہے جو فارمز آپ نے data collect کیا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے decision لینے ہے ہم assume نہیں کرنی چیزیں یہ سب سے بڑی ایک mistake ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ خود سے چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں دیجٹل marketing کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم tools کی مدد سے جو ہمیں results مل رہے ہیں ہم ان results کے مطابق کام کریں جو formal business ہوتے ہیں جو traditional marketing ہوتی ہے اس assumptions بہت زیادہ use ہوتی ہیں اس لئے اس کے results کے لیے ہم نکال دینے اپنے mind سے چیزیں ازیوم نہیں کرنی data کے مطابق ہم نے چیزیں کرنی ہے communication skills یہ کتنی ضروری ہوتی ہیں جب market research آپ کر رہے ہوتے ہیں market research میں جب آپ question year data collection کے لیے جاتے ہیں جن لوگوں سے فام feel کرواتے ہیں یا جوہاں پہ survey کرتے ہیں تو ان کو آپ نے clear چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ ہم کس لیے data collection ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگر miss communication ہوگی تو ہمیں answer نہیں ملیں جو ہم چاہتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ غلط بتاتے ہیں کس لیے فام فیل لیے کئی لوگ مختلف طرح جنسیز کو جاب دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری فام فیلنگ کروا دیں تو وہ results نہیں ملتے اگر data جو ہے communication gap آجے گا تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں سے آپ data collect کر رہے ہیں ان کو right message دیں correct communication ہونی جائی ہے پھر آپ outstanding results ملیں گی product جو launch کریں گے پھر شروع میں بات ہوئی تھی پھر آپ مارکیٹ جیسا launch کرتے ہیں پھر آپ ایکسٹرا feature آپ نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں جو اگر product میں کچھ فالس ہیں تو ان پھر بیٹر منٹ لے کے ہیں پھر جو آلری کسٹمر جیسے ایمازون کی گوگل کی بات گئی ہے تو وہاں پہ جو ریویوز ہوتے ہیں سیمیلر product کے ان ریویوز کو دیکھیں اور اپنے product میں کچھ نئے features ایڈ کریں نئے features کے ساتھ آپ product لے کے آئیں گے تو وہ success کے آپ chances بڑھ جائیں گے competition بھی آپ کا low ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے research کرنی ہوتی ہے کہ ہم کون سے feature add کریں add on feature پھر prices increase ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ add on features add prices بڑھ بڑھ جاتی ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھ نا ہوتا ہے کہ customer willing بھی ہوں buy کرنے کے نہیں یا feature add advantage بھی ہو گا یا نہیں یہ ساری چیزیں آپ کے customer سے feedback لینے کے لیے کہ یہ try کریں اور اگر اس میں کوئی بھی draw back ہے تو آپ اس کو final launch سے پہلے اس کو دور کر لیں اکثر آپ نے سنا ہوگا اگر final launch کے بعد issues آتے ہیں تو اکثر customer جو ہیں آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا company first impression جانا چاہیے وہ best جانا چاہیے last always transparent transparency کتنی ضروری ہے online business کے لیے یہ digital marketing کے دور میں offline business کے لیے بھی یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک customer جو ہے دس customers کو لے کے آتا ہے اور اگر ایک customer کو خراب کرے تو دس customer کو marketing کے دور میں بات کی جاتی ہے کہ online ایک negative review 6000 customers خراب کرتا ہے اور ایک اچھا review 6000 customer لے کے آتا ہے online جیسے reach بڑھ گئی ہے اسی طرح آپ لوگوں کی جو بھی reviews ہیں وہ بھی اتنی maximum لوگ دیکھتے ہیں تو آپ نے جو بھی product بنانا ہے جو بھی service دینی ہے آپ نے transparent رہنا ہے اپنے بارے میں product کے بارے میں transparency رہنی چاہیے جو بھی آپ بنانا ہے اور data collection میں بھی transparency کہ آپ جن پہلے بات ہوئی ہے کہ data collection wrong message میں نہیں کرنی کہ آپ نے جو بھی data collect کرنا ہے اس میں بھی transparent رہنے کہ لوگوں سے آپ نے جو بھی data collect دیا یہ ہم کس product کر رہے ہیں تو honesty یہ دکھانی ہے آپ نے یہ بہت ضروری ہے transparent product designing میں بھی data collection میں بھی market research میں تو اس سے آپ کو best results ملیں گے یہ market research ہوگئی ہماری complete جو چیزیں میں بتائی یہ تو میں نے آپ بتائی ہے one by one مل کے short انشاءاللہ یہ ہم نے detail میں data collection بھی کرنی ہے market research کرنی بھی میں بتاؤ chis چیز سمجھنی ہوتی ہے نیا product ہے مارکٹ میں چال رہا ہے ہم نے off line marketing کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنے product کی customer کو awareness دینی ہوتی ہے کہ یہ product ہمارا کرے گا کیا جیسے کوئی application ہے software ہے تو یہ کرے گا کیا کوئی ایک نئی چیز introduction کرائی ہے تو یہ کس problem کا solution ہے اگر ہم بتائیں کہ نہیں لوگوں کو تو کون خرید دے گا پہلے stage پہلے marketing جو ہے ہم نے لوگوں کو awareness دینی ہے اپنے product کے بارے میں second stage جو ہے consideration 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 کیا ہوتی ہے کہ جب customer سوچتا ہے کہ میں کون سی چیز بائی کرنی ہے وہ different brands کو consider کرتا ہے مثال کے طور پہ ایک بندے کو shoes چاہیے تو وہ دیکھتا ہے میں باٹا سے لینا ہے بورجان سے لینا ہے ہش پپی سے لینا ہے تو consideration پہ ہم کیا کرتے ہیں consideration پہ ہم customer کو informational data educational data اپنے brand کے بارے میں دیتے ہیں اور جو feedback ہمارے brand کے بارے مختلف لوگوں کیوں گے وہ feedback ہم customer کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا product جن لوگوں نے use کیا ہے ان کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے consideration consideration second level پہ third level پہ پھر وہ بندہ purchasing کرتا آپ سے ایک برینڈ اس نے choose کر لیا جو اس کو best لگا third stage پہ جا پہ purchase کرتا ہے purchase کے بعد ریٹینشن ریٹینشن ہوتی ہے پر چیز کر لیے customer نے اس کے بعد دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا تو دوبارہ یا customer اگر happy ہے تو دوبارہ buy کرنے کے لیے آئے گا تو دونوں صورتوں میں آپ نے customer کو satisfy کرنا ہے اگر کوئی issue ہے تو اس کا issue solve کریں جان نہ چڑھوائیں جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں کہ تم بھائی کر لیا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہو گا یہ کریں گے تو آنلین بزنس نہیں چلے گا ایک نیگٹیو ریویو چھے ہزار لوگوں کو بھگا دے گا تو آپ نے جو بندہ جو بھی issue لے کے آتا اس کا issue سنیں اس کا issue solve کریں تو چھے ہزار نئے بندے لے کے آئے گا اس پر خاص توجہ دینی ہے اس کے بعد فائنل سٹیپ ہے جی ایڈوکیسی کیا ہے جی ایڈوکیسی ہے جو کسٹمر آپ کا پرادکٹ یوز کرے گا اگر پرادکٹ اچھا ہے تو وہ لوگوں کو ڈوائز کرے کہ فلاں شوز میں پہنے بڑا سبردست ہے فلاں کمپنی سے بڑی نکمی ہے بڑی گندی ہے آپ نہ جانا فلاں بندے سے میں فلاں چیز لی تھی بڑا میرا تجربہ رہا آپ بھی مت جانا مارکیٹنگ یہ دنیا کی سٹرونگ گیسٹ مارکیٹنگ ہے آپ جتنی مرضی ایڈ دیکھ لیں جو مرضی کر لیں لیکن جو مرض کی پاور ہے وہ کوئی چیز نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز اگر جو بندہ آپ کو رکمن کرے گا آپ definitely اس چیز کے پیچھے جائیں گے اگر کوئی بندہ آپ کو روک دے گا آپ کے جاننے والا آپ نہیں جائیں گے تو یہ مارکیٹنگ بہت سارے پاکستان میں خاص کار لوگ اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے تو کہتے ہیں جی سمان بیج دیا تو بیج دیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو آنلین جس بندے نے کام کرنا ہے اس کو ایڈووکیسی کی بہت ضرورت ہے word of mouth is the strongest marketing long term اگر آپ نے برینڈنگ بنانی ہے تو آپ کو ریٹینشن اور ایڈووکیسی پہ خاص توجہ دینی ہے پر چیز تک توجہ نہیں دینی نیکس لیول پہ بھی جانا آپ نے دنیا میں پانچ بڑے برینڈ اٹھا کے دیکھ لیں بلکہ ہزار بڑے برینڈ اٹھا کے دیکھ لیں اس structure کو فالو کرتے ہیں ہمارا علمیہ کیا ہے پاکستان کا ہم پہلے تین کو فالو کرتے ہیں اور اس وجہ سے دنیا میں ایک بھی برینڈ نہیں ہے کوئی ایک بھی برینڈ ایسا نہیں ہے جو دیکھتا ہوں پورے یورپ میں سیل ہوتا لیکن ان پہ بھی ہمارا نام نہیں لکھا ہوتا ان پہ بھی یہاں کی کمپنیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری ریپوٹیشن اتنی خراب ہے ریپوٹیشن کو کیسے صحیح کریں گے ہم ریٹینشن اور ایڈوکیسی پہ توجہ دیکھے جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو چیز انہوں نے سیل کی ہے اس کے ذمہ دار ہے تو یہ ہمیں لرن کرنی ہے یہ چیز ٹریول میں نے آپ بتا دیا کسٹمر جرنی کس طرح سے کسٹمر جرنی ہے کسٹمر جرنی میں ہم نے پھر کس طرح سے اپنے ٹارگٹ آرڈینس کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کسٹمر جرنی ہم نے دیکھ لی تو پہلی سٹیج پہ ہم فری کنٹینٹ کے ذریعے کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا پھر پیڈ ایڈ لگا سکتے ہیں فری کنٹینٹ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ سارے چینل ہمارے پاس گوگل فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر لینکڈین اور انسٹاگرام یہاں پہ ہم پیجز بنا سکتے ہیں فری کنٹینٹ جتنا مرضی آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں تو اپنے کسٹمر کو یہاں پہ آپ فری میں اویرنیس دیں گے اور کسٹمر آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے آپ کی کنیکٹڈ رہتے ہیں تو پہلی سٹیج پہ ہم دینی ہوتی ہے دوسری سٹیج پہ کنسی کرتے ہیں کنورجن تو یہ مختلف چینل ہم یوز کریں گے یہ سب چینل کی بات ہوگی کہ کیسے فری پیجز بنانے ہیں ان چینل پہ کس طرح سے یہاں پہ ہم کنٹینٹ پروڈیوز کرنا ہے کیسے ہم نے لگانا ہے کیسے ہم نے ریجل مارکٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس کنٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ان پلیٹ فارم پہ کنٹینٹ کیا لگانا ہے ہم نے گریٹ کنٹینٹ ہوگا تو کسٹمر اٹریکٹ ہوں گے جب ہم نے پروڈیکٹ بنا لیا ٹارگٹ کر لیا تو ٹارگٹ کے لحاظ سے ہم نے کنٹینٹ دینا کہ کس کلاس کو ہم کنٹینٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹ میں اویرنیس کے لیے ہم ان کو کنٹینٹ دیں گے انفرمیشنل اور ایڈیوکیشنل اس کے بعد دوسرے لیول پہ مزید زیادہ ڈیٹیل کے اندر جا کے اس پروڈیکٹ کی فیچر ہم بتائیں گے فیچر کے بارے میں ہم ایڈیوکیشنل کنٹینٹ دیں گے اور ساتھ اپنے برینڈ کی سٹوری اور سکسیس سٹوری اور پازٹی فیڈ بیک جو لوگوں کے ہیں وہ ہم ان کو بتائیں گے تیسرے نمبر پہ ہے جی انٹرٹین کنٹینٹ تو اس کے لیے کنٹینٹ ایسا مکس آپ کرنا ہوتا ہے جس میں انفرمیشنل اور انٹرٹیننگ کو مکس کر کے آپ لانچ کریں جب انفرمیشنل اور انٹرٹیننگ مکس ہو جائے گا تو آپ کی ریچ میکس مکس 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 برینڈ دیکھیں گے مختلف طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں انٹرٹیننگ کنٹینٹ لازمی لے کے آنا پڑتا ہے تو ان کو لازمی لے کے چلنا ہے اپنے آڈینس کے مطابق ان کے انٹرسٹ کے مطابق کہ ہمارا ٹارگٹ کون ہے ان کو کون سی چیز اس کے لیے انٹرسٹ پیدا کرے گی اس کے مطابق ہم نے پھر یہ کنٹینٹ پروڈیوز کرنا ہوتا تو ہماری کنٹینٹ رائٹنگ کی بات ہوگی کہ کنٹینٹ رائٹنگ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے کس طرح سے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کون سے ویز ہے کیا سبجیکٹ لائن ہونی چاہیے ہماری کس طرح ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں بہت ہوگی کے بعد پیڈ ایڈز یہ بھی آپ کو لگانی سکھائی جائیں گی پہلے فری کی بات ہوگی فری کی سے کرنے اس کے بعد یہ سارے پلیٹ فارم پہ ہم پیڈ ایڈز کیسے لگاتے ہیں پیڈ ایڈز بہت دوری ہیں بزنس سٹارٹ اپ کے لیے جب آپ نے آڈ ایڈز کو اٹریکٹ کرنا ہے تو سٹارٹ میں آپ کو پیڈ ایڈز لگانی پڑتی ہے فیس بک جو ہے جو بہت جو بہت جو جو بہت سرچ کرے گ گوگل پہ پرابلم سرچ ہوتی ہے اور وہاں پہ سیل جن ریٹ ہوتی ہے آپ جو بھی زیادہ ہوتی ہے کام پیسو میں ایڈ لگ جاتی ہے تو وہ آپ کے پیج پیج پر ٹریفک بہت زیادہ لے جاتے ہیں لیکن وہ کسٹمر جو فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو کئی دفعہ ان کو نام بھی نہیں یاد ہوتا آپ کا فیس بک پہ بہت کام جن ریٹ ہوتی ہے گوگل کی نسبت فیس بک پہ بہت بڑا بجٹ لگانا پڑتا آپ کو اگر آپ بڑا بجٹ لگ آ کے آپ سیل پلیٹ فارم پہ ہم نے ایڈز لگانی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی ون بائی ون یہ جی ہم نے سارے طریقے کر لیے کسٹمر کو ٹریکٹ کر لیا پی ایڈز لگا لیے سب کچھ کر لیا مقصد کیا تھا پچھلے آدھے گھنٹے سے مقصد اس کا کیا ہے ایک ہی مقصد ہے سیل لے کے آنا سارے طریقے یوز کرنے کا مقصد کیا ہے سیل سیل نہیں ہوگی تو کروڑوں روپیہ سمان کروڑوں روپیہ کا سمان بیر اس میں پڑھا ہوا ہو بڑا اچھا برینڈ بنایا ہو بڑی اچھی پیکنگ بنائی ہوئی ہو اگر سیل نہیں ہوگی تو وہ دنوں میں چیز فلا ہو جائے گی بزنس درام سے نیچے گر جائے گا مقصد کیا ہے سیل لے کے آنا ہم نے آرڈینس کو ٹریکٹ کر لیا ٹارگٹ آرڈینس کو اور اس کے بعد ان کو کنٹینٹ دے دیا فیچر بتا دیے اور اس کے بعد سیل لے کے آنے تو یہ سارا کچھ جو پلیٹ فارم ہم نے یوز کی ہیں تو یہ کس لیے یوز کی ہیں کسٹمر کو کہاں لے کے آنا آپ کی ایک آن لین ویب سیٹ ہونے چاہیئے جہاں پہ آپ نے کسٹمر کو لے کے آنا جہاں سے وہ بائے کرے گا اگر آپ آن لین سیل کرنی ہے تو آپ کی ویب سیل ہو جاتا ہے لیکن ویب سیل بہت ضروری ہے ویب سیل کسٹمر کا ڈیٹا بیس رکھ سکتے ہیں ایمیل مارکٹنگ کی بات ہوگی ایمیل مارکٹنگ کتنی افیکٹیو ہے ایمیل مارکٹنگ کے ریزرٹس کتنے اوٹ سٹینڈنگ ہیں تو اس لئے ویب سیٹ آپ نہیں ہونا بہت ضروری ہے افلائن بزنسز کی بھی مارکٹنگ ہوتی ہے ایک میرج حال ہے جو صرف وہاں بھی کھانا آپ جا کے کھاتے ہیں یا کوئی وکیل ہے جو آن لین کام نہیں لوگ کرتے ان کی بھی مارکٹنگ ہوتی ہے صرف آن لین سیل والوں کی مارکٹنگ نہیں ہوتی آف لین بزنسز کی بھی ہم مارکٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک رون کنس ہے کہ شاید آن لین بزنسز کی ہی مارکٹنگ ہوتی ہے آپ کسی بھی بزنس کی کر سکتے ہیں اس کے میپ اس کے فون نمبر پہ اس کے ایمیل پہ تو یہ سارے ویز انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے ڈیٹیل میں کہ کیسے ہم نے کسٹمر کو ٹریک کرنا ہوتا ہے اور کیا ویز ہم نے یوز کرنے ہے ایمیل مارکٹنگ کی بات ہوگی ایمیل جسٹ ہم نے جو جی بلٹ اپ کیسے کرنی ہے آرگینک تو یہ بھی ساری ریٹیل میں بات ہوگی کہ ایمیل کس طرح سے ہم نے لسٹ برانی ہے اور کس طرح سے ہم نے ری ٹارگٹ کرنا ہے گوگل اینالیٹکس ہم یوز کریں گی گوگل اینالیٹکس سے ہم دیکھیں گے کون سی ٹریفک میں آرہی ہے کس کیورڈ پہ آرہی ہے چیزوں کو میر کریں گے اپٹیمائز کریں گے ریزرٹ کو اور جہاں پہ خامی ہوگی اس کو ری ڈیزائن کریں گے چیزوں کو اور پراسس کو ہم بیٹر کریں گے بیٹر ریزرٹ لے کے آنے کے لیے تو گوگل اینالیٹکس بھی آپ کو دیٹیل میں بتایا جائے گا جی کس طرح سے گوگل اینالیٹکس کو یوز کرتے ہیں اور بیٹر ریزرٹ لے کے آتے ہیں یہ دیٹیل میں بات آج ہوگی ہماری ڈیجرل مارکیٹنگ کی کس طرح سے مارکیٹ سرچ کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے سارا یہ کام کرنا ہے کہ فیزیکل پرادیکٹ کی آپ نے کس طرح سے دیجل مارکیٹنگ کرنی ہے تو یہ کیونکہ ویرچول سسٹینڈ کی سرچ جن لوگوں نے دینی ہے تو وہ زیادہ تر فیزیکل پرادیکٹ کو دیتے ہیں ویرچول سسٹینڈ کی سرچ تو ان کے لیے یہ ایک گائیڈ لین دی پوری اب تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو دیجل مارکیٹر ہیں جن لوگ نے دیجل مارکیٹنگ سیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لیے بھی سب کچھ کرنا ہے اپنی سیل کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پرموٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہے آپ اپنے آپ کو پرموٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو سیل دانی شروع ہونی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے دیجل مارکیٹنگ کی ہیلپ سے کیمرا کی مدل سے کہ آپ اپنے پیج اپٹی مائز کریں دیجل مارکیٹنگ کے لیے سوشل میڈیا کے سارے پیجز جو ایکٹیویٹ کریں سب پہ اپنی ڈیٹیل ایکوریٹ ڈالیں اپنی فوٹو ایکوریٹ ڈالیں اپنی ایڈیوکیشن سب جگہ پہ میچ کریں سارا ڈیٹا میچ کریں سارا کچھ اپٹی مائز کریں اور ویڈیوز بنائیں سب سے پہلے ایک شارٹ انٹروڈکشن ویڈیو بنائیں یہ ہمارا گروپ ہے فری ڈیجل مارکیٹنگ والا فیس بک والا یہاں پہ سب لوگ ویڈیوز بنائیں یہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہے آج کی اور جو ٹولز کی بات ہوئی بیل کریں گے پھر اس کے ریزرٹس دیکھیں گے اور مارکیٹ رسرچ کے لیے جو میں نے آج چھے ٹولز بتایا تھے وہ سب پہ گوگل ٹرینڈ پہ سیمیلر ویب پہ اس کے پاس کی ورڈ ایوری ویر سیمیلر سیمیلر ویب پہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سب لوگ اپنا خیال رکھیں موٹیویشن کافی زیادہ ہوگی آج پھر انشاءاللہ کال ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ موسیقی